دل نے پھر یاد کیا سنما کی شائکین اور موسیقی کے شدائیوں کو شیبہ کا پیار بھرا آداب نمسکار سترکار پرنام 1940 میں انہوں نے ممبئی کی طرف رکھ کیا ممبئی جب آئے تو ایز اے بس کنڈکٹر انہوں نے کام کیا محض گیارہ روپے انہیں ملتا تھا تب مشاعروں میں شرکت کرتے رہے کیونکہ شیروشاری کا بہت اچھا شوق تھا رتوی راج کپور صاحب نے انہیں نوٹس کیا انہیں نوٹس کیا اور ان کی ملاقات راج کپور صاحب سے کروا دی راج کپور صاحب ان دنوں برسات بنانے کی سوچ رہے تھے ان کو ایک اچھے گیت کار کی ضرورت تھی ایسے میں راج کپور صاحب سے ملاقات یہ رنگ لائی سب کا دل جو ہے وہ بے قرار ہوا جی یا بے قرار ہے چھائی بہار ہے یہ پہلی فلم اور پہلی فلم کا پہلا نگمہ اتنا سوپر ہٹ ہوا کہ بس then there was no looking back ہم بات کر رہے ہیں حسرت جائپوری صاحب کی ایک ایسے نگمہ نگار گیت کار ہندوستانی سنما کے جن کے گانے سر چڑھ کے بولے ہیں اور آج خاص اس لیے ہے کہ آج ہم ان کے گھر پہ آئے ہیں ان کے بیٹے بہت ہی قریب ہی بیٹے ان کے اکتر جائپوری سے آپ کی ملاقات کروانے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہم اپنے گھر پہ دعوت دی حسرت جائپوری صاحب کے تو ہم دیوانی ہیں ہم نہیں پوری انڈسٹری اور پوری دنیا ان کے گیتوں کی دیوانی ہیں ان کی شاعری کی دیوانی ہیں آپ ان کے بہت قریب رہے ہیں آپ نے بہت اچھے سے اپنے والد صاحب کو سمجھا جانا ہے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب جس قدر اتنی شدت سے جذباتی والی شاعری لکھتے تھے ان کی گیتوں میں جس شدت سے وہ عوام کی زبان بولتے تھے کیا واقعی میں وہ گھر پہ بھی ایسا ہی ماحول انہوں نے بنا کر رکھا تھا وہ جذباتی ماحول سارے شورتہوں کو میرا نمسکار آداب ایسے ڈیڈی تو بہت ہی مزاکیا تھے گانے لکھتے تھے سیریس لیکن گھر میں ہمیشہ انہیں تھا کہ میرے بچے میری بیوی سب ساتھ میں رہے ہیں ماحول اگدم خوشال رہے ان کو ایسا نہیں تھا کہ اکیلے کمرے میں ہم بند کر دیں اور وہ گانے لکھ رہے ہیں آوازیں ہو چھیڑ چھاڑ ہو گانے اپنے لکھتے رہے ہیں ان کو ایک پیشن تھا لکھنے کا بس مجھے لکھنے دو مجھے رکھو نہیں مجھے لکھنے سے تو اس لئے ایسا کچھ نہیں ہے ہم کھیلتے بھی رہتے تھے ان کے روم میں تو اپنا گانے لکھتے رہتے بہت سارے گیت ہیں رومنٹک ہو یا سیڈ سانگ ہو دونوں میں مہارت حاصل تھی یہ ضرور ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کی ایسوسیشن شروع ہو گئی آرکی فلمز کے ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ آرکی سٹوریوز جو ہے اس کے لئے ایک پلر کا کام کیا انہوں نے ایک سٹرونگ پلر جو راج کپور صاحب کے ساتھ پھر ان کی لمبی ایسوسیشن چلی جب تک نہ کہ جائے کشن صاحب کا انتقال ہو گیا جسے راج کپور صاحبی گھر پہ آتے تھے تو کیا دونوں میں آپ کی دوستی دکھتی تھی کتنا گہرا رابطہ تھا کس طرح سے ایک دوسری کے ساتھ وہ ٹائم سپنڈ کرتے تھے کچھ یادیں ہیں ڈیڈی کیا ہے نا صبح صبح جے کچن صاحب گوبند مہل میں ان کا موسیق روم تھا وہیں ہی سب ملا کرتے تھے بیٹھتے تھے وہیں صبح ملتے تھے شام تک وہیں کام ہوتا تھا پھر رات کو دیر رات کو لوٹ کے آتے تھے اور رات صاحب کی ایک سپیشل آدی تھی ان کے یہاں کام کا ماحول صرف رات سے ہی شروع ہوتا تھا رات کے دس گیارہ بجے ڈیڈی کو بلا لیتے تھے صبح تک کام کرواتے تھے پھر یہ دن بھر آرام کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ رات کو دنیا سو جاتی ہے تو آدمی کا دھیان ہے نا صرف اپنے کام میں لگا رہتا ہے ادھر بھٹک نہیں سکتا ہے دن کے اندر آپ ادھر ادھر دیکھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کر سکتے ہیں اس لئے زیادہ تر ان کے وہاں راتوں کو بہت بہترین مہشنے رہتے تھے کھانا پینہ سب کچھ رہتا تھا اور آپ کے والے صاحب حسر جب وی صاحب کو شاری کے علاوہ کھانے کا بھی بہت شوق تھا بہت شوق تھا سپیشل یہاں سے دبا پیک کر کے لے جایا کرتے تھے ممی جو کھانے بناتی تھی وہاں سب مل بات کے کھاتے تھے زیادہ تر سپینڈ وہ راجکپور صاحب کے گھر پہ ہی کرتے تھے اپنا وقت صرف کرتے تھے صحیح بات ہے اور آپ ان کا مطلب کبھی گھسا نہیں ہوتے تھے آج پاپا گھر پہ نہیں آئی ایسا کیوں ہے ہمارے روز راجکپور صاحب کبھی راجکپور صاحب پہ گھوسا ہوا نہیں ایسا کبھی ہوا ہم نے کبھی ان کے کام میں انٹرفیئر نہیں کیا کبھی جب تک وہ صبح آتے تھے تب تک ہم اپنی سکول کے لیے نکل چکے ہوتے تھے مگر یہ ان کا تھا کہ ان کو اپنا گھر کا کھانا بہت پسند تھا آپ سوچئے مارین لائنز گوبین محل صبح جاتے تھے وہاں سے پھر ڈرائیو کر کے دوپیر کو کھانا کھانے آتے تھے پھر واپس جاتے تھے دیوانا مجھ کو روگ کہے میں سمجھوں جگ ہے دیوانا آپ کی والدہ صاحبہ جو ہے بہترین وہ بہترین کک بھی رہی ہے تو آپ اپنے ہاتھوں بیگم کی ہاتھوں کا ذائقہ ہے انہیں روز مل رہا ہے تو اس کے لیے تو انسان کہاں کہاں سے چلا آئے گا مانے ڈیڈی کو اتنا شوق تھا کہ ان کو پتا تھا کہ اس ڈال کے اندر کونسی بھگار مانچ ہوئے گی وہ بھگار ڈالنا اچھا وہ خود بھی کوک کرنے کا شوق تھا کوک کرنے ہاں اڈوائز دیتے تھے کہ آج اگر گریوی بن رہی تو اس میں چکن اسے ڈالنا اس کو یہ کرنا آپ کی والدہ جو ہے ان کی وائف جو ہے ان سے وہ بہت پیار کرتے تھے اور دوسری بڑی بات ہے کہ وہ ان کی فائننشل اڈوائزر بھی رہی ہے انہیں جو کچھ کرنا ہوتا تھا آپ کی والدہ ہی آپ کی امی ہی انہیں سجسٹ کرتی تھی کیا کرنا ہے کہاں کیا کرنا ہے کہاں انویسٹ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے یہ صحیح بات ہے ڈیڈی کی ایک اچھی بات تھی کہ جو بھی انہوں نے کمایا سیدھا لاکے ممی کے ہاتھ میں دیا کبھی اسے اڑایا نہیں کہیں بھی اور ممی اتنی وائز تھی دو پڑی لکھی نہیں تھی لیکن آگے کی ان کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا وہ ان کو بہت ہی اچھا آئیڈیا تھا اور ان کو زیادہ انٹریسٹ ریال اسٹیٹ میں تھا کہ اگر ہم انویسٹ کرتے ہیں لینڈ میں یا کدھر دکان میں آگے جا کے ویلیو اس کی بڑے گی اس لئے یہ جو بانگلا بھی ہم نے بنائے اس وقت جہاں یہ سب جنگل تھا سب منہ کرتے تھے بٹ سب منہ کرتے تھے سب میری تاریف ہی کریں گا اسی لئے آپ بھی تھوڑا فلموں سے آپ نے کرانہ کر لیا آپ نے ماں کی ہی اڈوائیس سوڑ لی اور آپ ہی اسی فیلڈ میں آگے انہوں نے منہ کر دیا کہ نہیں کرنا ہے تمہارے ڈیڈی لکھی ہے رات صاحب جیسی ٹیم مل گئی شنکر جیگیشن سے اچھے دوست ملے تو چلے اگر یہ جوڑی نہیں چلتی تو کیا کرتے ہیں تو شیئے ایڈوائز ڈس کہ آپ پڑھو لکھو حسر جا پر صاحب ہی یہی چاہتے تھے کہ آپ فلموں میں نہ آئیں آپ شیروشاری کی طرف نہ جائیں چاہتے نہیں تھے مگر وہ ہمیشہ کہتے جو ہم امی کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے وہ ہی مانو انٹریس نے ہی دکھائے ہم نے پھر جی جیسے محبت وہ اپنی امی سے کرتے تھے ایسے ہی بیس سال کی عمر میں جب انہیں اچھی خاصی شیر و شاعری لکھنی شروع کی تھی تب بیس سال کے تھے پڑھو سن تھی ان کی آپ کو بھی شاید اپنے اببہ نے کئی کہانیاں سمرائی ہوگی اور پوری دنیا جانتی ہے ان کے گیتوں میں بھی چھلگتا ہے کہ عشق کے ماملے میں ان کا کہنا تھا کہ عشق کی کوئی زبان نہیں عشق کی کوئی سیما نہیں عشق کی کوئی ذات نہیں عشق کا کوئی مذہب نہیں عشق کسی سے بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی کہیں بھی اور عشق جو ہے وہ پانے کا نام نہیں ہے صرف یہ انہوں نے ہمیشہ سے کہا اور ہر انٹریس میں کہا تھا اور آپ کو بھی کبھی وہ ایسا کہا کرتے تھے کہ عشق ایسا ہے عشق پانے کا نام نہیں ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ عشق سکھانا چاہیے انسان یہ جو رادہ تھی جس کے پیچھے ڈیڈی کا دل آ گیا تھا ایک ٹائم انہوں نے کوشش کی کہ جا کے میں اس کو چھونوں بات کروں لیکن رادہ نے ان سے کہہ دیا کہ اگر آپ کو مجھ سے سچی محبت ہے تو آپ اس دنیا میں کچھ نام پیدا کریں نام کمائے میں سنجھوں کہ آپ صحیح مجھے پیار کرتے بس یہ ان کے دل میں لگ گئی اسی وقت پا پلٹے اگلی ٹرین پکڑ کے بولے میں بومبے جاتا ہوں مایا نگریہ ہے ادھر اپنے کوشش کرتا ہوں اور کوشش کی انہوں نے سکسسول ثابت ہوئے مطلب رادہ جو ہے ان کی لائف میں وہ بہت ہی اہم پوائنٹ بنا ہے ترننگ پوائنٹ بنا ہے ان کی لائف کا جسے ان کی لائف بلکل بدل دیت کہتے ہیں کہ سچے عشق سمجھنا ایک شاعر کا ہی کام ہے اور بخور بھی وہ شاعر تھی انہوں نے سمجھا دیکھا ہے تیری آنکھوں میں پیار ہی پیار بے شمار اور دوسری بڑی بات ہے کہ رادہ ان کی نیبر تھی جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک بار ان کے پاس گئے تھے انہوں نے ایسے ایسے کہا عشق کے بارے میں سچا عشق کرتے ہو تو اپنا نام کماؤ اور انہوں نے انہیں خط بھی لکھے تھے کہیں اور کبھی ڈیلیور نہیں ہو پائے اور اسی خط کا ایک نتیجہ ہے کہ جب انہوں نے راج کپور صاحب کے ساتھ بہت ہی بہترین فلم جس نے سارے ایوارڈ اپنے نام کر دے تو انٹرول والی فلم سنگم بنائی اور انہوں نے انہوں نے وہ گانا ڈال دیا یہ میرا پریم پتر پڑ کر کہ تم نہ راز نہ ہونا اوکے آپ کو کبھی سنایا انہوں نے یہ سنایا بتاتے تھے کہ اس کے لئے لکھا تھا اور ڈیڈی نے زیادہ تر جو گانے ہیں فری ان کو ہنڈ دیا تھا کہ شنکر جی کھان کہ آپ لکھو ہم ٹیون کر لیں گے جو دل میں ہے وہ لکھ دو تو زیادہ تر یہ گانے ہیں بہت چلے جو انہوں نے اپنے مند سے لکھے ہیں کوئی ان کو بندش نہیں تھی اس میں لکھنے کے لئے اس ٹیون میں میچ نہیں ہو رہا وہ گانے خوب چلے کافی کچھ تو ہمیں پتا ہے پتا چلتا ہے لیکن یہ کچھ پرسنل باتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ ایک فین کی چاہ ہوتی ہے کہ وہ جانے اپنے چہیدے کے بارے میں اور پوری دنیا دیوانی حسر جا پوری صاحب کی شاری کی ان کے نگموں کی بہت ہی رومنٹک گانے رومنٹک گانوں کے ساتھ ساتھ ساد سانگز بھی انہوں نے کئی ساد سانگز دیئے ہیں اور جہاں تک میں نے سنا ہے یہ ساد سانگز کی پیچھے بھی ان کی زندگی کی تجربے شامل ہیں جو بھی وہ اپنے اراؤنڈ دیکھتے تھے جو سرکمسٹنسز حالات ہوتے تھے اسی کو دیکھ کر وہ لکھا کرتے تھے اور ایسے میں ایک نا ہی آیا ماتا تھا بہت بڑی اپلپ دیتی سامنے آتی تھی گیت کے روپ میں اور کوئی ایسا گانا ہے جو آپ کے ذہن میں ہے یا انہوں نے آپ کے ساتھ بانٹا ہے یا آپ نے دیکھا ہے ان کو کہ کبھی کچھ گھر پہ ہوا ہے اسی کو انہوں نے اپنے شیروں میں ڈالا اپنی شاری میں ڈالا گیتوں میں ڈالا ایسے کافی گانے تھے جو بہت مشہور لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیروین کو دیکھ کے لکھا ہے یا ہیرو کو لکھے مگر کچھ ایسے گانے تھے جیسے سسورال کا تیری پیاری پیاری سورت کسی کی نظر بہت ہی تیری پیاری پیاری سورت وہ ایسا گانا تھا کہ ایسا تھا کہ راج اندر جی کے ساتھ جو ہیروین تھی وہ ڈیڈی کو جچری نہیں تھی ڈیڈی ویری فونڈ بیوٹی ان کا انسپیریشن تھا بیوٹی ہو لڑکی میں تو میں کچھ لکھ سکتا ہوں وہ ہیروین جچری نہیں تھی جیگیشن صاحب نے بولا کہ کیا ہوگیا ہر ساتمیاں کیوں نہیں لکھ رہے اسی دوران انہیں فونڈ آیا کہ میں پیدا ہوا ہوں تو جیگیشن صاحب نے بولا چلو اپن پہلے بیٹے کو دیکھ لیتے پہلا بیٹا تھا ہم وہاں جاتے ہسپٹل میں پھر دیکھیں گے بعد میں گانے کو تو ڈیڈی جب ہسپٹل میں مجھے دیکھ کے انہوں نے کہا چشمے بددور تو جیگیشن صاحب نے کہا یہ چشمے بددور اس کی کیا میننگ ہے انہوں نے بتایا کہ دنیا کی بوری کی نظروں سے تو ہمیشہ دور رہے تو انہوں نے پھلے اس کو ہی پکڑ کے تم اپنے بیٹے پہ گانا لکھ دو اور مائے پیادر روٹ تیری پیاری پیاری صورت کو کیا بات ہے کمال ہے اور ایسا لگ رہا ہے چشمے بددور کسی لڑکی کی تاریف ہے ہو رہی ہے تیری پیاری پیاری صورت کو جبکہ اپنے بیٹے کی تاریف کر رہے تھے اور وہ بھی تب جب وہ پیدا ہوئے تھے کمال کے شائر لا جواب شائر میں کہیں کبھی نہ بن جاں تیرے پیار میں ایک بیٹاں موسیقی موسیقی دل نے پھر یاد کیا موسیقی دل نے پھر یاد کیا موسیقی موسیقی زندگی کی تجربوں کو انہوں نے اپنے شیروں میں ڈالا گیتوں میں ڈالا جیسے کہ عشق کے بارے میں انہوں نے کافی کچھ کہا عشق کے بارے میں ان کی پریبھا شاہی الگ تھی اگر واقعی میں ہر ایک عاشق یہ سمجھے کہ صحیح عشق کیا ہے یا آج کل کے لوگ بھی سمجھے صحیح عشق کیا ہے تو وہ کبھی بھی نراش نہیں ہو سکتے لائف میں جیسے کہ حسر جاپوری صاحب کا تھا نہیں تو آج کل کے بچوں کا عشق اگر پورا نہیں ہوتا تو سوسائیڈ کرنے لگتے ہیں سوسائیڈ کرنے لگتے ہیں دوسری کو ڈھونڈ دیتے ہیں یہ نہیں تو وہ صحیح لیکن انہوں نے واقعی میں عشق کو بہت صحیح میں لیا اور کافی اڑان بھری دوسری یہ بات ہے کہ راج کپور صاحب کے ساتھ ان کا ایسوسیشن تو بہت اچھا رہا اور یہ ہی وہ فلم تھی پہلی فلم برسات جس میں راج کپور صاحب نے شنکر جائکشن کے ساتھ بھی بہت اچھی ٹوننگ کی اور ان کا ایک گروپ بن گیا پھر یہ پلرس بن گیا آرکے سٹوڈوز کے شنکر جائکشن کے ساتھ ان کا بہت خود کا بہت اچھا رابطہ پھر رہا شنکر جائکشن کو تو ڈیڈی نے کوی سے ملن میں ان کی پویٹری سیلیکٹ ہوئی تھی تو پیتری راج صاحب نے انہیں بولا کے راج کپور صاحب سے ملوایا تھا وہیں ہی شنکر جائکشن ملے تھے پھر روزانہ ان کی جوڑی بن گیا برسات سوپر ہٹ ہو گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا چلو بھے ہم کافی پچریں ساتھ میں کریں گے انہوں نے ٹیم بنا لی اور کام کیا باٹتے تھے گانے کبھی شنکر جائکشن کبھی ڈیڈی زیادہ کبھی انہوں نے جھگڑا نہیں کیا کہ ان کو ایکول دو کبھی نہیں رہا شنکر جائکشن کی جوڑی میں جائکشن کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد راج کپور صاحب اور ان کا تھوڑا بہت فاصلہ ہوا بیچ میں کافی گاپ آ گیا لیکن راج کپور صاحب نے انہیں کہا تھا کہ پریم روک کی گانے آپ ہی لکھو انہوں نے منا کیا تھا وجہ کیا رہی تھی تب آپ کو کچھ پتائیں کیا ہے نا ان کو لگا کہ ابھی جائکشن صاحب چلے گئے ہیں وہ ریپو نہیں رہا شنکر جی بھی تھوڑا اداس ہو گئے تھے تو انسٹیڈ آف گانے اچھے نہ بنے تو انہوں نے بھلا چھوڑ دیتے ہیں پچھر پھر انہوں نے بابی کے اندر لکشمیکان پیارے لال کو لے لیا تھا اب لکشمیکان جی کی بھی ٹیم آنند بخشی کے ساتھ رہتی تھی اس طرم ٹیم ہی تھی دیڈی کی شنکر جائکشن لیکن پھر رام تیرے گنگا مہلی کا گانا بہت ہی پوپلر ہوا سن صاحبہ سن وہ تو بہت ہی زبدست ہوا پھر رات صاحب نے رویندر جین کو موقع دیا تو کسی نے کہہ دیا ڈیڈی کو کہ بھائی آپ بھوڑے ہوگے ہو اب اپنے عشق دم نہیں رہا تو پھر ڈیڈی رویندر جین کے پاس گئے ان کو دادو بلاتے تھے کہ دادو مجھے ایک موقع دو باقی آپ لکھنا ایک رومانٹک مجھے دینا تو انہوں نے موقع دیا یہ ڈیڈی نے گانا لکھا سن صاحبہ سن اس کے کم سے کم 40 پلاس انتھرے لکھے اس میں سیلک کیے رات صاحب نے 3 ڈیڈی کی آدت تھی 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 40-40 اندرے لکھ دی ہے اور اس میں سے best choose 3 جو پسند آئے رات سب کو ڈیے جائے کیا بات تجھے جیون کی دور سے باندھ لیا ہے باندھ لیا ہے تیرے ظلموں ستم سر آنکھوں پڑھ کافی ملنسار تھے وہ صحیح بار اور کافی ڈاؤن ٹو ارث تھے کوئی ایگو ان میں نہیں تھا ہر ایک سے ملتے جلتے تھے اور اس میں آپ کی والدہ کا کافی اہم رول رہا ہے کہہ رہنا ہے کہ آپ کی بیوی شری کے حیات اچھی ہو تو سب کچھ اچھا ہو جائے جبکہ وہ اس فیلڈ میں تھے ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا اور رومنٹک پویٹری بھی لکھتے تھے ہمیشہ ڈاؤنٹ ارث رہتے تھے اور والدہ کا سپورٹ تھا اتنے بڑے شاید اتنے سارے اوارڈ انہوں نے اپنے نام کر لیا اور وہ ٹرین سے بھی ٹرائیول کرتے تھے کیا خاص وجہ ان کی یہ تھی کہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ان کا کبھی یہ نہیں سٹیٹس میرا ایسا ہے میں ٹرین سے ٹرائیول کیوں کروں میں ایک وڈ میں دوں کہوں کہ وہ ایک کامن مین سرینڈ جی بکوز وہ بھی کامن مین سے اتنے بڑے بنے تھے کیا دکھ سے گئے ہیں کیا گزریے ہیں وہ سب پتا تھا انہیں وہ ہی جذبات اپنے لوگوں کو پتا دیتا ہے معنی جب وہ بڑے بھی بنے تو انہوں نے اپنے دوستوں کو کبھی بھولے نہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے انفیکٹ انہوں نے گبن میں گانا لکھا ہے احسان میرے دل پہ تمہارا ہے دوستوں یہ دل تمہارے پیار کا مارا ہے دوستوں اسی طرح ہمارے ممی کو بھی ہے نا میری ممی نے کبھی انٹرفر نہیں کیا ان کے کام میں یا کسی کے اوپر لکھ دیا اور وہ جیلیسی میں ہے کہ اس پر رہ گئی کیوں لکھ دیا انہوں نے بلا اگر میں جیلیسی کروں تو یہ آدمی ختم ہو جائے گا لکھنے پائے گا لیکن ڈیڈی نے پھر ان کے لئے بھی بہترین گانا لکھا میرے حضور میں گم اٹھانے کے لئے میں وہ صرف میری ممی کے لئے لکھا ہے گم اٹھانے کے لئے میں تجھے جاؤں گا گم اٹھانے کے لئے میں تجھے جاؤں گا موسیقی 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 دل نے پھر یاد کیا موسیقی دل نے پھر یاد کیا موسیقی 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 اس بارے میں کچھ آپ کیانا چاہیں گے یہ گانا اتنا آپ اگر اس کو گوھر سے سنیں گے تو یہ گانا جب ڈیڈی کی ڈیت این اویسی وٹی تو بچتا ہے رفیس آپ کا فیوریٹ گانا ہے یہ شمی کپور کا یہ فیوریٹ گانا ہے بلکل جب بھی یہ گانا بجے گا تو تم مجھے یاد ضرور کرو گے بلکل سی ان کے گانے یاد گا رہے ہیں اور ہمیشہ ہمارے ہمار رہیں گے شمی کپور صاحب پر کئی گانی ہے جو ان کے لکھے ہوئے فلم آئے گئے ہیں راجندر کمار صاحب ہے بہت ہی رومنٹی گانے جو راجندر کمار صاحب پر فلم آئے گئے ہیں جوڑی جو شنکر جیکشن صاحب کے ساتھ تھی وہ بھی ہمیشہ اس بات کے لئے بہت مقصود تھے کہ جو گانا راجندر کمار پر فلم آیا جائے گا وہ راجندر کمار کے لئے ہی ہے شمی کپور صاحب پر وہ شمی کپور صاحب پر یہ صحیح بات ہے مانے شنکر جیکشن ایک اکلوتے موسیق ڈریکٹر ٹیم تھی جو ہیرو شام کو ان کے سٹنگ روم میں جا کے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی آپ نے آج جو گانا بنایا سنائی ہے جب سناتے تھے اور پسند آیا جیسے شمی جی کو پسند آیا یہ میری اگلی فلم آئے گئے ہیں یہ راجندر کے لئے آلیڈی سیلیکٹ ہو گیا ہے تو ایسے سب کو سپریٹ دیتے تھے رافی صاحب کو بھی بولتے تھے آپ کو اس کو گانا سمجھ کے کہ راجندر کمار گا رہا ہے آپ رافی صاحب کے گانے بھی سنیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہیرو گا رہا ہوگا آپ اون کریں گے تو وہ ہی ہیرو گا رہا ہوگا کون ہے جو سپنوں میں آیا کون ہے جو دل میں سمایا تو جج گیا آسما بھی ہمیشہ دوستانہ رہا ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بیچ میں ایگو نہیں آیا آخر تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور بہت بڑی بڑی ہیٹ فلم ہے ہمیں دیں ایگو ہوتا تو شیلیدر صاحب نے اپنی پکچر بنائی تھی اس کے اندر ڈیڈی سے گانے لکھا جائے خود لکھ سکتا تھے اور ڈیڈی کو نہیں بہت جو انہوں نے فلم پروڈیوس کی تھی اس میں ڈیڈی کا دنیا بنانے والے بہت چلا کیا تیرے من میں بہت ہی پوپلر گانے اور رفی صاحب کے ساتھ ان کی دوستی بہت اچھی تھی اور رفی صاحب کے بہتی قریب دوستوں میں سے ایک بہتی قریب دی کوئی انسیدنٹ سنائے رفی صاحب جب گھر پہ آیا کرتے تھے ان فیکٹ ان کے لڑکی کی بیدائی کے گانے سب ڈیڈی سے لکھوایا ابھی کسی اور کے پاس گئے نہیں ڈیڈی کے ساتھ بہت سٹنگز کی گھر کے اوپر ڈیڈی کے ساتھ بہت سوال تھے وہ ڈیڈی کے گانے میکزمم رفی صاحب نہیں گئے رفی صاحب نہیں اور مکیش جی نے بھی کئی سارے گانے بہتی کئی گائے مکیش جیدی مکیش جیدی کیونکہ پر تو فید بیٹھتے تھے رفی صاحب رفی صاحب شمی کپور صاحب کا پرنس کا گانا بدن پہ ستارے لپیٹے ہوئے اس کا بھی ایک ضرور سمنا چاہیں گے ان لوگ پیریس میں گئے تھے اسی ٹرپ پہ اندرگراؤن شوز ور ویری فیموس لیڈو شوز بولتے تھے سکانٹیلی ڈریڈیز ہوتی ہیں اور تارے لگے ہوئے دانس کرتے ہیں تو جگیزن صاحب نے بولا میاں دیکھ بھئی کیا پہنی ہے کچھ لکھ سکتے کیا اس کے اوپر اندرگراؤن پہ ستارے لپیٹے ہوئے بزی رہتے تھے حسر جیپوری صاحب لیکن والدہ نے آپ کے بہت ساتھ دیا آپ جسے محبت کرتے ہیں آپ ایکسپیکٹ کچھ نہیں کرتے ہیں بس انتظار میں رہو آپ ہے نا اسی میں مزا ہے انتظار میں بھی مزا ہے یہ کہن ماننا تھا کہ جس کو اچھی بیوی مل گئے اس کی زندگی سفل ہو گئے بلکس ہے بے پرواہ کام کر سکتا ہے بیوی اچھی ہونا چاہیے بیوی اچھی ہونا چاہیے اور انہوں نے ساتھ بھی ان کا بہت دیا اور دوسری بڑی بات ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بہت اٹاشت تھے تو انہوں نے جیسے کہ اپنی وائف کے لئے گانے لکھے انہوں نے اپنی ماں کے اوپر بھی شیر اشاری کی ہے مجھے ورڈز لائنز یاد نہیں مگر انہوں نے اینڈ میں یہ ہی کہا کہ اگر اس دنیا میں ہمارے مسلموں میں کافر بولتے ہیں کہ اگر ماں کفر نہیں ہوتا تو میں اپنی ماں کو خدا کہتا ہوں واہ واہ کیا بات ہے اور ہمیشہ اپنی ماں کے قدموں تلے وہ رہتے تھے ہے نا کوئی انسیڈنٹ بتائیے آپ نے دیکھا ہے بہت کاری بھی سے انہیں بچے تھے رات کو ریکارڈنگ سے آئے تھکے ماندے ہیں کھانا نہیں کھائے لیکن ماں کے پیروں میں پڑے واہ واہ کیا بات آپ بتائیے ایسے شائر کو کیوں نہیں سکسس ملے گی کامیابی نہیں ملے گی اپنی ماں کے بہت دعا لیوں میں بہت دعا لیوں میں کیا بات ہے کیا بات ہے ہم نے ستم آپ کی خاتر حسرہ جاپریس صاحب کا نام ہندوستانی سنوہ میں سنینے شبدوں میں لیا جاتا ہے اور ہمیشہ لیا جائے گا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ امید کرتے ہوں آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آگیا ہوگا آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں ڈشیور.latیف دل نے پھر یاد کیا